اسلام علیکم میں ہم باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین حیل دین ویڈی ٹیپس آج میں آپ کو دانتوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے دانتوں کی پریشانی ہے اور مصوروں میں بھی پریشانی ہے آج ان کی پریشانی ختم ہونے والی ہے میری ویڈیو کا انٹر دیکھئے گا سنیے گا تاکہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں دانتوں کے درد ہوتا ہے مصوروں میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مہنگی سے مہنگی دوائییں استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو ہے پریشانی ختم ہو گئی انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ دوائی جو ہے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے بزار کی چیزیں جو ہیں دانتوں کے مصوروں کو نقصان دے جاتی ہیں آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بھی آپ کو علاج تو ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کھانا پینہ کھاتے ہیں تو اس میں جو ہے کھانے پینے کے ساتھ آپ کے مصوروں میں ورم آ جاتا ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے انفریکشن ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے مصوروں میں درد ہے سوزی شائع یا انفریکشن کی شکایت ہے تو ایسی گزاؤں کا استعمال کر بڑھا دیں جن میں وٹامن سی اور وٹامن ڈی کی کسیر مقدار موجود ہوتی ہے اس میں آپ کے دانتوں کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے جو چیزوں کا استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نمک کا استعمال کرنا ہے نمک آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے جو کہ آپ ہر کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور نمک جو ہے وہ آپ کا پہاڑی نمک ہونا چاہیے جو پتھر والا لال نمک ہوتا ہے اس کو آپ نے پیس کر پورٹر بنا لینا ہے جیسے یہ میں نے پورٹر بنایا ہے اب تو آپ نے پیسا ہوا نمک نہیں لینا آپ نے لال نمک لینا ہے جو کہ پہاڑی نمک ہوتا ہے لہوری نمک جسے کہا جاتا ہے وہ نمک آپ نے لے کر اس کا پورٹر بنانا ہے وہ نمک آپ کے لئے بہت فائدہ مند پیسی ہوئے نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خالص چیز نہیں ہے خالص چیز وہی ہے جو لہوری نمک آپ پیسیں گے لا رنگ کا ہوتا ہے اور وہ آپ نے پتھر کی طرح ہوتا ہے وہ آپ پیسیں گے گھر میں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہی ہے اس کے بعد آپ نے کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے کالی مرچ جو ہے یہ بھی آپ کے کچھن میں موجود ہے جیسے ہی آپ کے زیادہ تر جو ہے رات کے طرح درد شروع ہو جاتا ہے دانتوں میں یا کان میں ہو یا آنکھ میں درد ہو یا موں میں درد ہو کہیں بھی چہرے میں جو کان آنکھ جو ہے اس میں درد شروع ہوتا ہے رات کو زیادہ دانتوں میں زیادہ درد رات کو شروع ہو جاتا ہے اس کی وجوہ یہ ہے کہ ہم جب کھانا پینا سارا دارہ دن کھاتے ہیں اس میں ہمیں درد فیل نہیں ہوتا جیسے ہی ہم سکون سے رات کو سوتے ہیں ہمارا موں بند ہو جاتا ہے جیسے کھانا پینا نہیں کھاتے تو اس میں زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے دانت اس وقت ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمیں درد فیل ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا رات کو اسی وقت اگر آپ کے خدا نہ خاصتا درد شروع ہو گیا ہے آپ نے اٹھنا ہے نمک اور کالی میرچ آپ نے پیس کا رکھ لینی ہے پیس کا تو آپ استعمال کرتے ہیں جیسے گرم سالے میں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جس میں جو ہے بہت زیادہ جو دانتوں میں مسودوں میں تکلیف ہے اس میں آپ نے نمک اور اپنے کالی میرچ کو ہم مقدار میں لے لینا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک چھٹکی نمک لے لیتے ہیں ایک چھٹکی آپ نے کالی میرچ لے لینا ہے ان کو اپنے ملا لینا ہے ملا کر آپ نے جہاں آپ کے دات میں دھر دو رہا ہے وہاں پر آپ نے رکھ لینا ہے آپ دیکھیں گے اسی وقت آپ کو آرام مانا شروع ہو جائے گا آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو سکول ملے گا اور آپ سو جائیں گے تو آپ نے اگر موہ میں رکھ کر تھوڑ دیر آپ کو ڈھیلا موہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جو پانی ہوا گھندا وہ بھی آپ کا موہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ بغیر کلیے کی آپ سو جائیں اس میں جو ہے آپ کی بہت پریشانی دور ہوگی اور آپ کے دانت کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو جو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے مزید رہنم اگلے وزر کریں میری ویڈیو سیڈ ہے باجیپربین ڈوٹ کوم انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان